اور دس میں نے آپ کو کہا کہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں بڑے سمجھدار گیسٹ ہیں ہم نے سوچا کہ کون سے سیلیبیٹی ہیں جو بڑا ذہنیت سے بھلپور ہیں اور واقعی ان کو یہاں جمع کرنا ہم نے سوچا 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 اپنے دماغ پہ زور ڈالا تو ہمیں کچھ نام جو تھے لسٹ میں نظر آئے اور ان میں یہ تین جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ شامل ہیں کہ انہوں نے بڑے سمجھداری سے اپنے پروجیکس چونے اور ساتھ ساتھ یہ وہ ایکٹرز ہیں جن کا شمار اچھے ایکٹرز میں ہوتا ہے اور یہ ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ جو یہ پروجیکس سیلیکٹ کرتے ہیں اس پر اگر اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے تو ہم بکارنی انویسٹ کر رہے ہوں ہمارا ٹائم جو ہے صحیح طور پر انویسٹ ہوگا تو ایک طرف ہے یالے سردی السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک دوسری طرف ہے فیضان شے السلام علیکم والیکم السلام جس طرح سے آپ نے انٹرو دیا میں سمجھے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سوچا کون سمجھدار لوگ پھر وہ نہیں ملے ہمیں تو ہم نے ان کو بلا لیا سیکنڈ چوئیس نہیں سیریسلی یہ دونوں بہت زبردست آکٹرز ہیں جو کیریکٹر پلے کرتے ہیں سو وہ بڑا پرومننٹ کیریکٹر ہوتا ہے ہمیشہ سے آکٹنگ تو اچھی کرتے ہیں لیکن زندگی میں فیصلے بھی بڑے سمجھداری کے لیے صحیح وقت پہ شادی کی صحیح لڑکی سے صحیح وقت پہ شادی کی صحیح لڑکے سے لڑکے سے ہاں ہم نے کہا فلو بتا رہے ہیں بتا رہا بہت ضروری ہے مطلب لائک یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی اور اپنے کریئر وہی بنائے جس کی چاہا تھی اور اسی میں پیسے کمار ہیں ماشاءاللہ ورنہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے ایڈوکیشن سے اممہ تو کہتی تم بھی کچھ ایسی پڑھائی کرو پڑھ لکھ کر پھر یہیں آگئی مطلب جس کی ہے سیریسی سو ان کی اممہ نے بھی بچے پالنے کے لیے کافی دنوں تک ایکٹنگ کو خیبات کیا دیا کافی سالوں تک اٹھارہ انہی سال بچے سب سارے ادھر آگئے ہیں آہستہ 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 سو وہ یہ بڑا ایک سمرداری کہ وہ ہوتے نا فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کریئر چوز کرنا ہے اور آپ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہاں سے ارننگ بھی ہو رہی ہے ورنہ اکثر بہت سارے لوگ شو بیز میں آتے ہیں وہ ارن نہیں کر رہے نہیں کر باتے سو آپ دونوں بلیسٹ بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں ہاں میں تقریباً کئی اور نکل گیا تھا اچھا کیا آپ نے بینکنگ بینکنگ کچھ کی میں نے بینکنگ نہیں کی لیکن وہ تاہنا آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو دوست کر رہا ہے وہ آپ کو بھی کرنا چاہیے آپ بھی انفلوینسٹ ہو جاتے ہیں تو میرا ایک بہت ہی قریبی دوست ہمارے ساتھ پڑھاتے آ رہے تھے وہ لیول زیے لیول تو اس نے کہا بے بے کرتے ہیں اس وقت بے 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 بہتا نیا مشہور ہوتا ہر آدمی پتھر ہوتا ہاتھ بے 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 یا سواریت ایک ترینڈنگ تھا exactly ان چنگ آپ کیا کرتے ہیں بے 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 بل اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو میں نے ایڈمیشن لیا اپنے دوست کے ساتھ جہاں اس نے ایڈمیشن لیا میں نے بھی لے لیا پورا ایک ہفتہ گیا میں پورا ایک ہفتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور وہ پانچ وار چھاڑا دن جو ہے میں بڑی مشکل سے جا پا رہا تھا میں نے کہا نہیں ہو رہا مجھ سے تو پھر میں نے کہا اببہ آپ کو کسی وجہ سے اببہ کہتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا اب بداو کیا کرنا ہے یہ مطلب کچھ ایسے لیسن ہے چاہے اببہ کچھ کہیں ایک اندرنا اس وقت جوانی کا جوش ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے ایکسپیرینس خود کرنا ہے اببہ کے پیسے ہم دھبا دیتے ہیں لیکن اس لیسن سے پھر اور بہت ساری لیسن ہم زندگی کے سیکھتے ہیں